حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنائے گئے اور ممبر پہ کھڑے ہوگے خدبہ دینے لگے جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا ایک نوجوان مجمع میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا عمر خدبہ نہیں دینے دوں گا کہا کیوں پہلے یہ بتاؤ آج نیا کرتہ پہن کر آئے ہو یہ نئی قمیز پہن کر آئے ہو یہ نئی قمیز تمہیں کہاں سے ملی تمہاری تنخواہ تو بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ اس میں تم نیا کپڑا سلا سکو نئی چادر تمہارے جسم پر میں دیکھ رہا ہوں یہ کرتہ یہ قمیز تمہارے پاس کہاں سے آیا حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا میرا بیٹا دے گا آئے میرے بیٹے اٹھو اور جواب دو کہ یہ نئی قمیز نیا کرتہ کہاں سے آیا بیٹا اٹھتا ہے اور جواب دیتا ہے آئے لوگوں سنو بیت المال میں بہت سی چادریں آئی ہوئی تھیں اور ان چادروں میں سب کو مسلمانوں میں بٹھنا تھا تو وہ چادریں جب بٹی تو سب کو ایک ایک چادر ملی میرے باپ کو بھی اس میں چادر ملی سب کو ایک چادر دی گئی میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی اسی چادر کینوں نے قمیز بنا لی حضرت عمر نے کہاں نوجوان کیا آپ میں خدبہ دے سکتا ہوں تم نے میری صفائی میرے بیٹے کی طرف سے سن لی اب جواب دے ساں اب میں خدبہ شروع کروں کہاں نہیں کہاں کیوں کہاں تو میں اور علج گیا ہوں کہاں ایک ایک چادر سب کو ملی مجھے بھی تو ملی تھی میں درزی کے پاس گیا اس ایک چادر میں میری قمیز نہیں بنی تم تو ہم سے ڈبل ہو تم تو موٹے تازے ہو تندرستو ہٹے کھٹے ہو ہم تو پانچھٹ کے ہیں تم چھے پھٹ سے بھی اوچھے ہو پھر تمہاری قمیز کیسے بن گئی حضرت عمر نے کہاں بیٹے اس کا بھی جواب دو حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے لوگو اور آئے حساب لینے والے تو بھی سن میرے باپ کو ایک چادر ملی تھی مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی سب کو ایک ایک چادر دی گئی اس میں میرا بھی حق تھا مجھے بھی ایک چادر دی گئی میں نے اپنے باپ کی قمیز میں کئی جوڑ لگے ہوئے دیکھے پیبند لگے ہوئے دیکھے تم مجھے اپنے باپ کی قمیز پر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میرے باپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے تم میرے باپ نے میں نے اپنے باپ کو اپنی بھی چادر دے دی اپنی چادر اور میری چادر دونوں چادریں ملا کر میرے باپ نے قمیز بنا لی حضرت عمر نے کہاں نوجوان اب کیا کہتے ہو اب میں خدبہ دوں وہ نوجوان بیٹھ گیا امیر المومنین اب آپ خدبہ دیجئے اللہ کی قسم مجھے فقر ہے کہ میرا امیر ایسا ہے جس نے امانت میں خیانت نہیں کیے جس نے ایک پیسے کی بھی امانت میں خیانت نہیں کیے کپڑے کے ایک تار کی بھی امانت میں خیانت نہیں کیے اب آپ خدبہ دیجئے میں نے یہ سب کے سامنے اس لئے پوچھا تاکہ آپ کی صفائی سب کے سامنے آ جائے میرے بھائیو سب کے سامنے اس آدمی نے پوچھا حساب لیا اور عمر فاروق نے سب کے سامنے حساب دیا حساب زندوں سے لیا جاتا ہے مردوں سے نہیں مردے تو مر گئے وہ اپنے کرم جو کیا ہے وہ بھکتے اچھا کیا تو اچھا برا کیا دا برا لیکن زندوں سے حساب لیا جاتا ہے آپ زندہ قوم ہیں محاسبہ کریے محاسبہ بیس کروڑ میں نے کم بتائے اس بھارت میں مسلمان ہیں تیس کروڑ سے زیادہ مدرسے ہیں چار لاکھ سے زیادہ علماء ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ لیکن اتنے مدرسے ہونے کے بعد اتنے عالم ہونے کے بعد اتنے مسلمان ہونے کے بعد مسجدوں میں ان مسلمانوں کے نماز پڑھنے کا پرسنٹ ہے صرف دو پرسنٹ میرے بھائیو یہ نائنٹی ایٹھ پرسنٹ مسلمان کیا کر رہا ہے یہ نائنٹی ایٹھ پرسنٹ مسلمان کیا کر رہا ہے کبھی آپ نے محاسبہ کیا کبھی آپ جو سماج اور سوسائٹی کے اندر پنچائتیں بٹھا لیتے ہو جو ظلم کرتے ہو بھرے مجمع میں کہتا ہوں اگر میری بات غلط ہو تو بتاؤ آج ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کہ ایک لڑکی باقایتہ پنچائت میں کہتی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ میں ایک سال سے رہ رہی ہوں دو سال سے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے اب یہ شادی نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ لہذا شادی کروائیے اور وہ لڑکا شادی سے جب منع کرتا ہے تو پنچائت پنچ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ تم رہتے تھے کہ ہاں یہ بھی راضی تھی میں بھی میں نے ایسا ایسا کیا تو کیا ہوا اب پنچائت فیصلہ کیا کرتی ہے پانچ لاکھ روپیہ تم دو یا تو شادی کرو اور شادی نہیں کر رہے ہو تو لڑکے سے پانچ لاکھ دو لاکھ ایک لاکھ روپیہ لے کر لڑکی کو دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم اپنا گھر بسالو بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور یہ پنچائت میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا سماج سوسائیٹی میں برائی ہوئی بلایا گیا لڑکا لڑکی کو لے کے آ گیا پنچائت بیٹھتی ہے اور پنچائت میں یہ لڑکی کا باپ روتا ہے اب میری لڑکی کنگ مو دکھانے کے لائک نہیں رہی پنچائت بیٹھتی ہے اور پنچ فیصلہ کرتے ایک تو میں اس لڑکی سے شادی کرو گے صاحب شادی نہیں کریں گے میرے گھر والے تیار نہیں لائیے دو لاکھ روپے دو اور لڑکی کو دے دیا جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اپنی مرضی سے جب بھاگی ہے لڑکا بھی اپنی مرضی سے بھاگا ہے پنچائت بیٹھی ہے سزا لڑکے کو ہنگیوں مل رہی ہے اس سے دو لاکھ روپے لے کر پھر اسی لڑکی کو کیوں دیا جا رہا ہے جب گلتی دونوں کی تھی تو سزا دونوں کو کیوں نہیں مل رہی ہے ایک طرفہ سزا کا کیا تماشا ہے یہ مجھے بتائیے یہ آپ کی سزا کیا شریع سزا ہے کیا قرآن و حدیث کے مطابق سزا ہے جبکہ قرآن یہ کہتا کہ زنا کے معاملے میں لڑکی زیادہ غلط ہوتی ہے لڑکا کم لڑکی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور لڑکے کی طرف سے کم کیونکہ قرآن نے کہا ہے زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا ان دونوں کو سو سو کھوڑے ماروں اللہ نے پہلے لڑکی کہا ہے بعد میں لڑکا کہا ہے کیونکہ زنا کی شروعات اور زنا کی حمد اور زنا کے لیے اکسانہ لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتا ہے لڑکا ٹھیک ہے بھگا رہا تھا لیکن لڑکی اگر بھاگنے کا اشارہ نہ کرتی تو کبھی زندگی کے اندر لڑکا اس لڑکی کو بھگا نہیں سکتا تھا میرے بھائیو پھر لڑکی کو سزا نہ دی جائے اور پیسہ لے کر جرمانہ لڑکی کو دے دیا جائے شرمانی چاہیے ایسے پنچوں کو اور شرمانی چاہیے ایسی پنچائت کو جو بالکل گوگلا نہ لائے اور اخلاق سے گرا ہوا فیصلہ کرتے ہیں تو میں قیامت کی دن اللہ کیا اس کا جواب دینا ہوگا بھاگ رہی لڑکی صاحب موک گالا ہو گیا ہے کیوں بھاگی صاحب چلی گئی اس کا ملک باپ کی غلطی تھی کیوں دیا تھا تو نے اپنی لڑکی کو انڈروائیڈ موبائل کیوں چلاتی تھی وارساپ کیوں چلاتی تھی میسنجر کیوں چلاتی تھی فیس بک موبائل تو تو نے لاکر دیا ہے نا یا چوری چھپے لڑکی موبائل چلا رہی ہے گھر میں لڑکی کی اممہ تک کو پتہ نہ ہو سب ملی ہوئی ہوتی ہیں اممہ بھی بیٹیا سے ملی ہوتی ہے اس موقع پر وہ سیریل یاد آتا ہے بیٹی بھی کبھی ماں بھی کبھی بیٹی تھی ہم ساس بھی کبھی بہو نہیں کہیں گے آج بیٹی بیٹی جو کر رہی ہے ماں جانتی ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے کیوں ماں بھی کبھی کسی کی بیٹی تھی سردیوں کے لیے تو لڑکیاں دعا مانگتے ہیں اللہ جلدی سردی آئے ہیں کیوں حالو میں کیوں کیونکہ گرمیوں میں موبائل نہیں چلا پاتی ہیں سردیوں میں کمبل ڈالا اندر اندر چل رہے ہیں اندر سردیوں کی دعائیں مانگی جاتی ہیں ایسی لڑکیاں بھاگیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا ابھی تم ابھی تم سوچ رہے ہو کی مولانا کیا کر رہے ہیں ابھی کچھ دن دیکھئے ابھی اگر اب پھر یہ بدلتی ہے دو ہزار چوبیس میں اگر یہی رویہ رہا تو ابھی آپ دیکھئے ابھی تو مسلم لڑکیوں کا مسلموں کے ساتھ معاملہ ہے ابھی آپ دیکھئے گا ابھی تو صرف ایک آدمی بدلہ ہے ادھر جا کر دھرم چینج کیا ہے ابھی تو آپ اور ہماری بیٹیاں جائیں گی اور دھرم چینج کریں گی طولہا بدلیں گی کوٹوں میں اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں کہ میں فران لکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے ڈر ہے کہ میرا باپ روڑا اٹکائے گا میرا باپ روڑا اٹکائے گا تین لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں آج کوٹ کے اندر پینٹنگ میں ہیں کہ میرے لیے شادی کا سرکاری بندوبست کیا جائے تین لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے تیار ہیں سننا پڑے گا تمہیں یہ سب کچھ تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا دے دو موبائل ہاتھ میں کالج اور یونیورسٹیوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کے لئے اس کی میں نکالی جائیں گی اتنی لڑکیاں مسلمان اور کیا کہا جائے گا مسلم لڑکیاں پڑھنے میں بہت پیچھے ہیں لہٰذا مسلم لڑکیوں کے لئے فلا کالج میں اتنی سیٹیں کھالی ہیں فلا ڈپارٹمنٹ میں اتنی سیٹیں کھالی ہیں لڑکوں کو نوکری نہیں دی جائے گی لڑکوں کو ایم بی بی ایس میں جگہ نہیں ملے گی لڑکوں کے لئے ویڈنسی نہیں نکلے گی لڑکیوں کے لئے نکلے گی اور وہاں پلاننگ ہے پلاننگ اور پلاننگ کہاں سے ہو رہی ہے میں نام نہیں لوں گا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اسلام سے جڑے ہو رہے ہیں اور اس چیز کی قدر کیجئے اور یاد رکھئے یاد رکھئے یہ کرام انکاتبین ہمارے ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو سب کو اس کا حساب کتاب دینا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو میں کہہ یہ رہا تھا کہ حساب کتنا کیا ہے بیٹا صحیح بن رہی ویڈیو گھبراؤ نہیں تمہارے چینل میں آج 80 ہزار روپے آئے گا اس مہینے کا اس کو ابھی پوچھو میں کیا کہہ رہا تو تو نہیں معلوم ہے اس کو لیکن یہ دیکھنے آیا کہ صحیح بن رہی ویڈیو اتنا سٹانٹنے کے بعد بھی حرامی پناہ دیکھئے آپ اور سور پناہ دیکھئے یہ یہ حال ہے ان کا سوچیا مجھے پرانی والی مجھے عادت پہ آنا پڑ رہا ہے میں سوچ رہا تھا عمر بڑھ گئی آپ اپنے اندر سنجید کی لاؤ لیکن آپ لوگوں نے لانے نہیں دیا ابھی دیکھ رہا صحیح بن رہے کی نہیں بن رہی شرم آنی چاہیے شرم تو میرے بھائیو میں کہے یہی رہا تھا کی ہمیں اور آپ کو ایک احساس پیدا ہونا چاہیے چار لاکھ مدر سے یہاں سے میری بات کٹ ہوئی تھی پرسنٹ کتنا دو پرسنٹ علامہ پچاس لاکھ مسلمان تیس کروڑ حیثیت کیا پرسنٹیس کتنے نماز نمازی دو 98% کیا کر رہے ہیں سوچئے 98% کیا کر رہے ہیں غصہ زدوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں آپ کو غصہ آنا چاہیے میں نہیں کہتا ہوں غصہ نہیں آئے مجھے غصہ آ رہا ہے نا غصے کو پالو غصے کو پروان چڑھاؤ غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں لیکن یہ غصہ آپ کو اس کی اوپر نہیں آنا چاہیے جس نے دھرم پریورتن کر لیا غصہ اس کی اوپر نہیں آنا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی نے صبح فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے تو غصہ آنا چاہیے آپ کا بیٹا دس سال سے بڑا ہے نماز پڑھنے نہیں کیا اب اس طرح پہ سو رہا ہے آپ کو غصہ آنا چاہیے اے نماز کیوں نہیں پڑھی آپ کو غصہ آنا چاہیے اس بات پر غصہ آنا چاہیے آپ کو آپ کا بیٹا شراب پی کر گھر میں آیا آپ کو غصہ آنا چاہیے ایسا کیوں کیا آپ غصے کو پا لیے پروان چڑھائیے اور بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے کیونکہ پڑھانے اور لکھانے کے ساتھ ہی آپ ایک اچھا انسان بنا سکتے ہو اپنے بچوں کو تو میرے بھائیوں غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں آپ غصہ لیکن غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں آپ کو آنا چاہیے ہر جگہ غصہ نہیں مجھے جائز بات پر غصہ آیا یہاں غصہ آنا چاہیے آپ کو بھی جائز باتوں پر غصہ آنا چاہیے اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا اور غصے کا تو حال یہ تھا کہ اللہ کے ربی کے جب غصہ آتا تھا تو حتی مرد تارینا آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو جب غصہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے انار کا جوس کسی نے محمد و رسول اللہ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہے اتنی لال ہو جاتی تھی آنکھیں حضرت عمر نے حساب دیا آپ بھی حساب دینا سیکھئے اور یاد رکھئے قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَزَانُ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا آج ہم دوڑ رہے ہیں دو روڈی مل جائے اور دو روڈی کے لئے ہم کیا کیا کر رہے ہیں سوچئے سمندر میں ایک وحیل مچھلی ہے وحیل مچھلی سمندر میں چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے ایک دن میں چالیس ٹن مچھلیوں کو چالیس ٹن آپ سوچتے جائیے چالیس کلو کا ایک من ہوتا ہے اور سو کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے دس کنٹل کا ایک ٹن ہوتا ہے چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو ایک دن میں چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے آئے دو روڈی کھانے والے آئے دو مٹھی چاول کھانے والے تو اتنا پریشان کیوں ہے تو اس دو روڈی کو کمانے کے لئے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے کسی کے ساتھ گدداری کر رہا ہے اپنی دوکان کھولے بیٹھا ہے موبائل کا میکینک ہے کسی نے موبائل سبھالنے کے لئے تجھے دیا تجھے معلوم ہے کہ سو روپے کی لاغت پر یہ موبائل سبھل جائے گا لیکن تُو نے اس سے ہزار مانگ لیے اس کی آئی سی بگڑ گئی اس کی یہ بگڑ گئی اس کی وہ بگڑ گئی یہ چینج کرنا پڑے گا وہ چینج کرنا پڑے گا حساب کتاب جوڑ کے آپ نے ایک ہزار بتا دیا اور معاملہ آٹھ سو پہ ڈن ہو گیا ٹھیک ہم آٹھ سو دے دیں گے ساتھ سو دے دیں گے آپ نے سوچا کہ سو کی لاغت ہے ساتھ سو دے رہا ہے چھ سو دو بچ رہا ہے آپ نے سو کی جگہ ہزار بتایا سو کی جگہ ڈیڑھ سو بتا نہ آپ کا جائز تھا سو کی جگہ دو سو بتا دیتے آپ کے لئے جائز تھا لیکن سو کی جگہ ہزار بتا کر ساتھ سو پہ اپنے معاملے کو ڈن کرنا یہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ مسلمان مسلمان کا ہی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے یہ اس کو غصب کر رہا ہے میرے بھائیو سو روپے کا موبائل ڈیڑھ سو اب لے لو دو سو لے لو آپ نے ساتھ سو روپے جو لیے ہیں یہ آپ کے لئے حرام ہے اللہ کی قسم اب آپ جو کھانا کھا کر مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لئے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا چالیس دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہم اور آپ سوچیں ہماری رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے ہم اتنا کمار ہیں لیکن پیسہ ہمارے پاس رکھ کیوں نہیں رہا ہے بہت سے لوگوں کو شکایت مولانا پیسہ تو بہت ہے کماتا ہوں میں ایک دن میں پچاس پچاس ہزار روپے لیکن رکھتا نہیں ہے میرے پاس پتری کہاں چلا جاتا ہے پتری کہاں چلا جاتا ہے تیرے سوال کا جواب دیا ہے قرآن نے بھئی ہر آدمی کو یہی شکایت ہے نا پیسہ تو آتا ہے مولانا میں محنت تو کرتا ہوں پانسو چھ سو ہزار روپے روز کب آتا ہوں لیکن یار جتنا کماتا ہوں شام تک کچھ نہیں بچتا میرے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے کبھی بیٹا بیمار کبھی بیٹی بیمار کبھی باپ بیمار کبھی اممہ بیمار کبھی بیوی بیمار یہ رکھتا نہیں ہے تیرے سوال کا جواب مولوی کے پاس نہیں قرآن میں موجود ہے وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ تم اللہ کے ذکر سے موہ موڑو گے اعراض کرو گے تو اللہ کہتا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے آئیے دو تین مثالیں سن لیجئے بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہوں یہ روزی کو تنگ کرنا یہ کیا ہے اور ذکر سے مراد کیا ہے وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِ ذکر سے مراد نماز اللہ نے سور جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُزِيَةِ الصَّلَاةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِسَّلَاةِ فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ کی اذان کے لیے بلایا جائے جمعہ کی اذان جب دی جائے پکارا جائے جمعہ کی نماز کے لیے تو کیا کہا فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے اس سے مراد کیا ہے نماز کے لیے تو تم چلو نماز کے لیے ذکر سے مراد نماز یہاں اللہ نے کیا کہا وَمَنْ أَعْرَزَانْ ذِكْرِ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا مُہ مُوڑا تو کیا کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَنْ ذَنْكَ ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے ایک بات یاد رکھیے گا بہت 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 بڑے پوئنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑو کہ تو روزی تنگ کر دیں گے چھوڑنے والے کا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں وہ اپنے آپ کا مسلمان سمجھتا سمجھتا رہے میرے بھائیو اللہ مہ اپنے باز نے فتوہ دیا سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی نے کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں کفن نہ کیا جائے ایک عورت نے عبداللہ ابن باز سعودیہ کے مفتی سے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے اس کو میں دو سال سے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے فرمایا بلکل نہیں ایک سکنڈ میں تم اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ اس نے پھر پوچھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے میں کیا کروں عبداللہ ابن باز نے فضوہ دیا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ تیرا شوہر دو سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو مومن ہے مومن عورت کسی کافر کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے وہ طلاق نہیں دے رہا ہے مردے نے دے یہ نکاح اپنے آپ آٹومیٹک فسک ہو جاتا ہے لہٰذا تُو ایک عدد حیث کا گزار ایک پیریٹ گزار یعنی ایک مہینہ تجھے آئے گا بس ایک پیریٹ گزارنے کے بعد تُو اپنا دوسرا نکاح کر لے کسی مومن سے طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تیرا شوہر ہی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں غور کرو اللہ نے یہاں کیا کہا ہے نقطہ یاد رکھیے گا نقطہ حد کر دی آپ لوگوں نے چلیے کریے جو کچھ کہنا بچہ ہرا گیا میرا میمان ہے چلیے کہیے جو کچھ کہنا وہ مائک رکھا وہ بولیے نا بچہ ہرا گیا پیدا کرنا جانتے ہیں بس تربیت ہے ہی نہیں گھر میں گھسو پانچ بچے کسی کے چھے بچے ہر جلسے میں بچہ ہرا ہر جلسے میں اس کی ماں کو سلام کرنا چاہیے یعنی کتنی ویست ہے چوڑی اور سالی دکھانے میں کہ بچے کی پھگڑی نہیں مسلمانوں کے پاس رہ گئے گیا پیدا کرو چھوڑ دو ہوارہ سال کی طرح گھائی پیدا کر رہے ہو تو کم سے کم تربیت بھی ہونی چاہیے ہر جلسے میں سنتا ہوں یک بچہ کھو گیا کبھی تو بچی روتی ہوئی آتی کبھی تو لگتا ہے اس کا باپ نہیں ملے گا ہمیں کو لے کے جانا پڑے گا چیپ سا لگتا ہے